جے سری شام مہاتور جی مہراج کی جے جے بھکتور بھگوان کی جے آپ سبھی پریمیو کو جے سری شام آج ہم آئے ہیں آنن کموڑیا جی کے پاس اور ان کے ساتھ ہے انہی کے سیوڑی انہی کے ساتھ جی شام جی انہیں بابو بھائی کے نام سے سب جاتے ہیں میں سری شام مندل بھائی ہم ان سے جانے گے بابا جی اور بابا کے دیئے ہوئے احساس بابا نے ان کو اپنا احساس کرائے کہ میں آپ کے ساتھ ہی تیرا شام سے ماتا ہے تو میں آنن کموڑیا جی بتائیں گے بابا کا گنگا کرتے ہوئے اور باقی بڑے اور خجنی ہے اور آدھرنی ہے ہمارے آنن کموڑیا جی بتائیں گے ہمارے پریمیوں کو دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ پوسٹ ڈالی گئے اس کے اندر میرے سامنے ملے بھائی ساپ بھگت نہیں ہوں بھگت تو تھی شام بھاد دل جی آلو چنگ جی اور بھی بھگت لوگ تو میں ان کو سمجھتا ہوں جو مطلب جو بابا کے مادھیم سے لوگوں کا کشت نیوارن کرتے ہیں میں تو بابا کا تُچھ سیوک اور پریمی ہوں اس کو آپ کہہ سکتے ہو میرا جنم دلی میں ہی ہوا 1901 میرا جنم ہوا اب میں آپ کو شام منڈل کی ستھاپنا کے بارے میں آپ کو جیسے آپ نے پوچھا بتاتا ہوں شام منڈل کا پہلے نام تھا شریف شام بابا سنکیرتن سنگ اس کی ستھاپنا اس کے اندر ہمارے بالو کے سری مندر ہے مالی وڑا کے اندر وہاں پر ہر دواشی کو کیرتن ہوتا تھا اس کے بعد میں سن 1971 سے نارائن دارجی مطل جو سنستھاپک تھے ان کے مند میں یہ آئی کہ بابا کا ایک وارسی کسو بھی ہونا چاہیے تو اس کے بعد میں مارواری دھرمشالہ کے اندر 1971 میں ہم نے پہلا اس کا نارائن دارجی مطل کے منایا چودہ پندرہ سال تک ان کے سانیدے میں اور اون پرکاج جی آپ یہ سمجھئے کہ ان کو نمن ہے کہ ایک روپیہ مہینہ تھا یا شاید دو روپیہ مہینہ تھا وہ بابا کے پریمیوں سے لیتے تھے اور پرانی دلی کے اندر دو دو منجل تین تین منجل اوپر چڑھ کے اس کی رسید دیتے اس کے پیسے کلیک کرتے اور اس کے بعد میں اس کا سارا حساب رکھتے اور پھر وہ اس سو چوبیس گھنٹے کام اس سو مہاپر مناتے ہیں مارواری دھرمشالہ کے اندر آپ یہ سمجھئے آپ کی تاریخ میں آپ کو انیس سو اکتر سے انیس سو پچاسی تک نریندہ جی مطل کے نتیت میں کیرتن ہوا اس کا ہمارا سارا بجٹ چوبیس گھنٹے بندارہ بھی ہوتا تھا شنگار بھی ہوتا تھا تین ہزار سے چار ہزار روپے کا بجٹ ہوتا تھا سارا تین ہزار روپے ہے چار ہزار روپے جو آج آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا پانچ انیس سو پچاسی تک تین ہزار چار ہزار پانچ اور اس کے بعد میں نریندہ جی مطل کے امت تھی کہ ایک ایک آدمی کو اس سب کے ٹائم پر جیسے ایک روپے دورپا مہینہ تو مطلب ماسک کرتن کے لئے لیتے تھے اس کے آر رسید کارتے اس کو ایک چھوٹی پستکہ حساب کی لکھے جس کا نام انکیت ہوتا تھا کہ اس نے چاہے پانچ روپے کا سیوگ دیا چاہے کیا من روپے کا سیوگ دیا اس کا نام انکیت ہوتا تھا اس کا پتانکیت ہوتا تھا اور اس کو سارا حساب مطلب جو ہے پرنٹڈ چھپا کے اور وہ ہر بک کے گھر میں پہنچاتے تھے اس کے بعد ان کا سفاست ہے تک آجا تو سب سے پہلے تم کی ستھاپنا مطلب جو ہمارے منڈل کے شام بابا سنکیرتن سنکھ کے نام سے ہوئی 85 کے اندر انہوں نے مطلب جو ہے کہ بولے کہ لوگ سمال لو تو اس کے بعد میں ہم نے کیرتن کو سمال لیا 86 میں ہم نے کیرتن کیا 87 کے اندر 19 مارچ کے اندر رانی ستھی دادی کا وسانت اسوہ منایا گیا بڑے سکیل کے اوپر مہاوی روائٹ کا دریہ گنج کے اندر اس کو بسند اسوہ کا نام تھا اس کے اندر ہمارے باہو بھائی اور میرا چھوٹا بھائی رمیش کنوڑیا وہ دونوں مطلب جو ہے اس کے اندر انوال تھے اس اسوہ کے اندر تو انس دونوں کے من سے پریڑنا آئی کہ بھائی جیسے رانی ستھاپنا بابا کا بھی منانا چاہیے تو اس کے اندر پھر ہم لوگوں ہم سب لیگوں نے بیٹھے ہمارے جو پندل کے پہلے پردان اور سیکیٹری تھے وہ ان کے ساتھ میٹنگیں ہوئی دلی میں اس ٹائم کھاٹو کے اندر دو سکتے ہیں اس کو ایک تو گڑھوالی درمشالہ ایک منچے آہیتی درمشالہ جس کے آج کل گیانی رام جی ہے اس ٹائم راجندر جی اس کے سروی سروہ ہوتے تھے اور دلی میں چار پانچ جگہیں دواششی کو کیردن ہوتا تھا ایک تو بالوکیسری مندر میں ایک کھاری باولی کے اندر ببلی جی ایک کچا پاتی رام میں جگہ اور ہوتا تھا تو ایسے تین چار جگہ کیردن ہوتے تھے ماسی اور شام باباکار سب لوگ اسو بھی بناتے تھے ایک چھتا مدر گوپال میں ہوتا تھا بابو لال جی گئے چھتا مدر گوپال میں تو اس کے اندر ہم سب لوگ اپنے اسو بھی سکشم روپ میں مطلب آت کے طرح بھی سکشم کہہ سکتے ہیں کی وہ تو اس ٹائم کے ساتھ سے وشال ہی تھا بگر سکشم ہی تو سب کیردن کرتے تھے تو جب بہو بھائی نے رمیش پھائی نے مطلب جو ہے یہ کہا کہ بھئی کشش کا بڑا حصو بنانا ہم لوگ کئی لوگ کے پاس کہ بھی کہ بھئی آپ کا پروگرام بہت بڑی ہے آپ کا وچار بہت بڑی ہے ہم سے جو بھی سائیوگا سب نے مطلب کسی نے بھی منا نہیں کیا سب نے کہا جی ہم سائیوگ دیں گے آپ کو مگر کیونکہ آپ یہ سمجھیں ابھی تک ہمارا تین ہزار کا بڑی تھا اس کا پہلی خرچ کا بڑی ہے ہمارا تین لاکھ روپے کا تھا تین ہزار سے تین لاکھ کا بجٹ تھا کئی گناہ سو گناہ ہو گیا سو گناہ ہو گیا تو تو ہر کا یہ تھا کہ مطلب جو ہے آپ کا وچار بہت بڑیا ہے مگر اس کے اندر کیسے کریں گے کیسے نہیں کریں گے بھولے ہم سے سائیوگ جب رو کریں گے آپ سے یہ تو پھر آدے شام جی اور نرینداز جی گپتہ اور مطلب جو ہے ہم سب لوگوں نے بیٹھ کے وچار کیا کی اس کے بڑے آیوزون کرنے کے لیے ہمارے کو ڈلی میں جتنے سے اس کے ساتھ میں جوڑنا چاہیے تو ہم انیس سو ستاسی کے اندر جتنے بھی شام پریمی یہ جتنے میں نے آپ کو سنستاؤں کا نام لیا ان سے ملے سب نے اپنا اپنا سہیوگ دیا اپنے کارے کارنی میں بھی نام دیا سب نے اپنا کیا اور ایسے کر کے اس کو شام منڈل کے نام سے اس کا گھٹھن ہو گیا اور اس کے اندر ہم جس کے پاس بھی گئے ایک مطلب جہے دان کے روپ میں کام کے روپ میں کسی بھی ویکتی نے نانوکر نہیں کری سب نے مطلب اپنا اپنا سہیوگ ہمارے کو دیا اور اس کے حساب سے کہ ہمارا پچیس جولائی شاید جولائی کے اندر جولائی ستاسی کے اندر پہلا کھرتن تو اس کے اندر میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ ہمارے میٹنگ کرتے تھے کافی سہیوگ آ رہا تھا میٹنگ کے اندر اب میں بابا کی پریڑنا یہ بات داتا ہوں آپ کو کی بابا کیسے کیسے لوگوں پریڑنا دے دیتا ہے تو میٹنگ ہماری چل رہی تھی تو ایک سجن مطلب آ رہا ہے مگر یہ جتنا کھا رہا ہے جتنا کھا رکھا ہم نے تین لاکھ روپے کا مطلب یہ کہیں دکت نہ ہو جائے تو ہم نے کہا بھی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اسی ٹائم ہمارے دو ساتھیوں نے شریر رام نائن جی مائک والے اور سنت علال جی کوئی لے والے نے اسی ٹائم کہا کہ بھئیہ ہم سب کام شروع کرو کوئی تکلیف والی بات نہیں ہے آپ لوگ کٹھا کریے اگر کوئی شورٹ فال پڑے گی تو مطلب ہم دونوں آپ کو پورا کر دیں گے یہ بابا سے مطلب پریڑنا کہہ سکتا ہوں ہمارے کو جورٹ نہیں پڑی مگر یہ بابا آپ نے کہا کہ کیسے بابا کرتا ہے تو یہ پریڑنا ملی مطلب انہوں نے ہم کو کہا کہ آپ مطلب جو آپ مانگو اگر جو بھی اگر کچھ کمی پڑے گی تو اس کے اندر آپ گوڑا کس چیز کمی نہیں کرنی ہے شنگار میں پرشاد میں بندارے میں کسی چیز میں کمی نہیں کرنی ہے اس سے وشال بنانا ہے ہم کو تو اس کے بعد نے جولائی کے اندر تاریخ آ گئی مطلب اس کے اندر میں آگے بتا رہا ہوں بابا سے کیسے ہم کو مطلب بابا نے ہم کو احساس دلایا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں جس دن ہمارا کیرتن ہونا تھا اسی دن یا ایک دن پہلے یہ آپ کو معلوم ہے ہمارا معاوی رباٹکہ میں کیرتن ہوتا ہے سامنے جہاں مسجد کا علاقہ پر تک کرفیو لگیا کرفیو لگیا چاندنی چوک کے اس ٹھین چاندنی چوک کے علاقے کے اندر ہی زیادہ پریمی بستے تھے تو بڑا یہ بھی تھا کہ بھی کیسے کریں ادھر ہماری علاقے میں کرفیو نہیں تھا معاوی رباٹکہ میں سامنے کرفیو تھا تو کرفیو لگیا بڑے تکلیف میں کیسے کریں کیسے کریں یہ تو بڑی مطلب جو ہے تو کیسے لوگ آئیں گے کیسے آئیں گے تو جب اس سو شروع ہوا شام کو نو بجے تو سب لوگوں نے اپنے حساب سے کرفیو رات کو تسویز لگتا سب لوگ اپنے اس حساب سے پہلے آ گئے کہ یہاں پر مطلب جو اپنا ہمیں اس سو میں شامل ہونا ہے تو اچھی گیدرنگ ہو گئی جتنی ہماری امیت تھی اس سے کئی گناہ جاہدہ بیڑی کٹھی ہو گئی مطلب پبلک آئی سب لوگ بجدوں کا آنند لے رہے تھے کوئی مطلب تکلیف نہیں اب اس کے بعد میں اسی ٹائم کا ایک قصہ پڑھنا بابا کہا ہمارے کو ساتھ احساس دلائیا کیرتن اپنی سیما پہ تھا چرم سیما پر تھا بارہ ہمارا ساؤنڈ سسٹم خراب ہو گیا ہمارا ساؤنڈ سسٹم خراب ہو گیا ہمارا ساؤنڈ سسٹم ایک دم خراب ہو گیا ایک دم ڈیڈ ہو گیا ساؤنڈ سسٹم تو ہم پیٹسو تھا کسی کو جانتے گور کوئی ساؤنڈ والی کو نہیں جانتے اس کا آفیس دبو نہیں تھا چاننی چوک میں جن تھا اپنے اس کا تھا تو ساؤنڈ سسٹم چاننی چوک کے اندر تھا اس کی دکان جو کرفیو کے اندر ایلیا تھا ہم سب لوگ باہار بیٹھے تھے صرف ہمیں تھوڑی دیر بیٹھے باہار ہوئے تھے مطلق کس لوگ رو رہے تھے اور کس لوگ اداس مند سے بیٹھے ہوئے تھے اتتی دیر میں پولیس کی ایک گاڑی ہمارے معاوی روائٹکہ پر آئی جس کے اندر پولیس پرشاست کے بھاگ ایک بڑے اچھا دیکاری اس کے اندر تو وہ بولے کیا بات ہے آپ کا کیرتن تھا ہم نے کہا ہمارے کچھ سیزن روتے ہوئے بتایا کہ جیسے ایسے لگائیں گے کہاں سے کیونکہ ہمارا ساؤنڈ سسٹم کرفیو اریہ کے اندر بولے کرفیو اریہ میں نے کوئی دکھت نہیں کیا دکھت ہے انہیں کہ کرفیو اریہ کے اندر تو بولے جی آپ ایسا کریے بولے جی آپ میرا ساتھ چلو اس کو ساؤنڈ والے کو کہا تو میری گاڑی بیٹھ پولیس کی گاڑی میں بٹھا کے لے اور اپنے اس کے اندر وہاں پہ جا کے اس کو انہوں نے وہاں سے ساؤنڈ سسٹم لیا لیا اور اس کے بعد دوبارہ کیرتن چالو ہو گیا تو یہ مطلب کہ بابا نے ہم کو اس ٹائم یہ حساس دلایا کہ میں تم لوگ کام کریں میں آپ کے ساتھ ہوں مطلب جو ہے میں آپ کے ساتھ ہوں تو یہ مطلب جو ہے میں آپ کو تو بابا نے مطلب جو ہے ہم کو اس ٹائپ کا احساس گرایا اس کے بعد میں انیس سو جولہ اس سو کافی اچھی طریقے سے سمپن ہو گیا بہت اس کے بعد میں ہمارے میٹنگ کے اندر یہ بیچار آیا کہ مگر ایک سال ہم اور کئی پہ اس کو تھوڑا سا چھوٹا روپ دے کے بنایا کریں گے تو ستاسی کے اندر ہم نے مہاروائٹکا مٹایا اٹھاسی میں دوبارہ ماروائٹی درمشالہ میں کرا نواسی میں پھر مہاروائٹکا میں کرا نبے کے اندر ہم نے سمدھائے بہن میں کیا سمدھائے بہن میں کرتن کیا کچھا بہت سمدھائے بہن میں اس ٹائم تک ہمارے ساتھ بہت سارے شام پریمی نئے نئے جڑ لوگ جڑ گئے تھے سمدھائے بہت سمدھائے بہت ننڈو جی ننڈو جی نے بھی اس ٹائم یہ کہا کہ بھلے کیا ایک سال چھوٹا ایک سال بڑا کرتے ہو ہر سال بڑا کرتن کرو مطلب یہ بہیہ جی نے بھی اس ٹائم کہا اس کے بعد میں ہم ہمیشہ مہاروائٹکا میں اس کے بعد میں لگا تھا جب سے مہاروائٹکا اندر ہمارا کرتن ہو رہا ہے اس کے بعد میں مہاروائٹکا کرتن اس کے بعد میں اون پرکا جی آپ کو معلوم ہیں کہ ہمارا اس سو جو ہوتا ہے سرامان ماس میں ہوتا ہے اور سودی کے اندر جو بھرپور جس کے اندر برسات کا ڈر رہتا ہے مگر بابا کی کرپا ہے انیس سو ستاسی سے آج تک کہ ہمارے اس سو کے دوران میں شکروار کو برسات آگئی یا سوموار کو برسات آگئی مگر اس کے اندر بھی ایک قصہ جو ہمارے بابا کی ویس سے ہوا وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا انیس سو پچان میں میں ہمارے بندل کا رجل جہنتی ورشتہ اس کے لیے ہمارے لکھا سنگھ جی اور ہمارے گنشاہمداز جی شرما چورو والوں کے اتھک پریشنم اور سائیوگ سے اتھک پریشنم اور سائیوگ سے انورادہ جی پوڑوال جو جن کا نام ہے اور اس ٹائم بھی بہت جوردست نام تھا انہی کا ہی نام تھا انہوں نے ہمارے کرتن میں آنے کی ہاں بھری کہ بھی مطلب جو ہے میں بابا شام کا گنگان کرنے آ جاؤں گئی تو میں بارش کی بات دارہا ہوں انیس سو پچان میں کے اندر تو انیس سو جب ان کا تراؤ پوار ان کا کرنا کوئی بھی آئیڈ نہیں کرنا کیونکہ مطلب جو بھیڑ سمالنی مشکل ہو جائے گی مگر پتہ نہیں کیسے لوگوں کو ماؤت پبلیسٹی سے پتہ لگ گیا اور اس ٹائم مہاویر بارٹی کے اندر جیٹ کریشنگ والی بات ہو گئی تو پولیس والوں کا بھی ہم سے کہنا تھا کہ یہ تو بڑا کام بھاڑا ہے اس کے اندر ہم اس کو سمال نہیں پائیں گے تو ہمیں کس نہ کس سے مطلب یہ تھا کہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی کو بھی چوٹ لگ سکتی ہے کوئی بات ہو سکتی ہے ہم مطلب جو ہے بڑے اداست تو بابا نے ہمارے میرے یادگار کے اندر انیس سو پچیان میں ایک اندر پہلا تھا جس کے اندر انہوں نے جتنی بہنکر بارش کری جتنی بہنکر بارش کری ہمارا پندال تو پانی نہیں آیا مگر چاروں طرف سے نیچے سے ٹیبلے تھی وہ پانی میں بہ گئی ایک طریقے سے تو اس کے ہوا کیا بابا کے جو چاہنے والے تھے وہ تو بیٹھے رہے اور جو انورادہ سب چلے گئے تو اس کے بعد ہمارا سمحاپن ہوا تو یہ بابا سمجھتا بگیر کوئی لاتھی چارج بگیر کچھ کرے ہوئے تو یہ مطلب جو ہے آپ بابا سے جو بابا ہمارے بابا ہمارے کل دے ہوتا ہمارے جا جل لے شادی بیا سارے مطلب اور ہمارے جو شام منڈل ہے اس کے اندر جیدہ تر لوگوں کے کل دے ہوتا کیونکہ چین مطلب جو پہلے کل دے ہوتا ہوتے تھے مطلب جو ہے مطلب گنتی کہ آپ 19 تک ہمارے پاس جس ٹھیک بابا ہوتا تھا اکھ باروں میں ایڈ دیتے نو بھار ٹیمز انگلیش کے خواہ میں پانچ خواہ میں ایڈ دیتے تھے تو ہمارے پاس 1990 تک لوگوں کے فون آتے تھے بھولے بابا جی کتے بجائیں گے مطلب لوگ سمجھتے ہم ہم نے شام بابا لکھا ہے شام بابا کے نام سے لکھتے تو لوگ سمجھتے تھے کہ شام کوئی بابا جی ہیں جو پروچن کرنے آئیں گے تو ہمارے پاس یہ تو آج کی تاریخ میں سب لوگ وں کے سی منڈل دلی کے اندر ہو گئے سب کو دلی میں پتہ لگ گیا شام بابا کھاٹو آلے ہیں 1990 تک یہ پوزیشن تھی ہمارے پاس آتے بابا جی کتے بجے آئیں گے سمجھتے بابا جی پروچن کرنے آئیں دلی کا پہلا منڈل ہے جو مجھے پتہ جہا تک میں صحیح ہوں یا ایسا ہے منڈل اس ٹائم بھی کنچار تھے مگر آپ یہ سمجھے کہ وہ جو مانڈل نے مشاہ روح لے لیا اور اس کے اندر ان لوگوں کا سہی ہمارے پاس ہے یہ نہیں ہے جو مانڈل تھے اس کے اندر بھی کئی لوگ ہمارے ساتھ جڑے یہ تو میں چاہے اس کو آپ چاہے میرا اویمان کہلو چاہے گروہ کہلو کچھ بھی کہلو میں مطلب جو ہے اس کو ہمارے مندل کے دلی کے اندر جتنا شام پرچار جو ہوا اس کے اندر کافی لوگوں کو ہمارے مندل سے پریڑنا ملی ہوگی میں سمجھتا ہوں مطلب جہاں تک مجھے ہے مطلب میں اپنی نولیز کی بات کر رہا ہوں مافی چاہوں گا میں کہیں غلط ہوں میں نے دیکھا ہے کہ جو تھوڑی سی تھوڑی سی سمیہ کے اندر کی ایک مندل سے اسی مندل سے نکل کے دو چار مندل بن جاتے ہیں اور جہاں تک مجھے گیاں ہے کہ آپ کے مندل سے شاید کوئی ایسا مکھے ممبر نکل کے الگ مندل بنا ہو میں صحیح ہوں اس بات میں آپ بلکل صحیح ہے دوسری بات میں آپ کو ایک اور بات دوں کہ ہمارے مندل سے ستاسی کے اندر اس کے بعد میں ہمارے جاتر جو شاملین ہو گئے ان کی بات دوسری ہے ان کے بعد ان کے پریبار کے لوگ آ گئے اس کے علاوہ جو بھی مطلع جو ہے جس نے جو بھی کام اپنے جمعے لی رکھا تھا وہ کام انیس سو ستاسی سے آج تک ہمارے مندل کے اندر کی ایک کارے کام مطلع جو ہے ہم نے کچھ میں وچار بنا رکھا ہے چاہے شنگار کرنے والا ہو چاہے فول والا ہو چاہے ساؤنڈ والا ہو چاہے کوئی بھی مطلع جو ہے کارے کرنے والا ہو اس کو مطلع جو ہے جلدی سے ہم نے کبھی پلٹا نہیں ہے اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے اس کو مطلع کبھی بھی مطلع جو اس کو یہ نہیں کرا کہ بھئی اب یہ اس سال اس کو گرالو اس سال اس سے گرالو ایسا کچھ نہیں ایک ڈیوٹی اسی کو ایک ڈیوٹی اور جو بھی ہمارے کارے کرتا ہے جو بھی اسے لیے رکھی ہے وہ لیے رکھی ہے مطلع جو جب سے ستاسی سے مطلع جو بھی اسے لیے رکھی ہے بندارہ کرتا ہے جس نے کرنا اس نہیں کرنا ہے مطلع جو ہے کوئی مطلع جو ایسا کوئی بات نہیں ہے آپ کرتن میں سب سے زیادہ دھیان کس چیز کا رکھتے ہیں ہمارے کرتن میں دو چیزوں میں دھیان رکھتے ہیں مطلب جیسے بابا کا شنگار جو ہے ہمارے مطلب جو ہے اچھے سے چھونہ چیز ہے جس کے اندر کے ہم مطلب جو ہے ہمارا پورا دھیان شنگار کے اوپر ہوتا ہے دوسرا شنگار ایک ہمارے ٹائم کا مطلب جو ہے ہمارے پنکچولٹی کا مطلب جو ہم جیسے ہمارے نو بجے کرتن سٹارٹ ہوتا ہے دس بجے اور ہم نے سب کلاکاروں کو جو بھی بجن گائ ایک ہے جو بھی آئے ہوئے ان کو سب کو ٹائم دیا ہوتا ہے تو اس کے اندر دیکھیں دس پانچ منٹ کی تو بہت کا فرق تو ہو سکتا ہے مگر کوئی یہ نہیں کی دو گھنٹے لیٹ شروع ہو یا اس کو دو گھنٹے بعد میں جس ٹائم ہو تو سب کو ہمارے جو بھی برجن کا ایک آتے ہیں جو بھی کوئی آتے ہیں ان کو سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو ٹائم دیا ہے اس ٹائم پر کرتن سٹارٹ ہوتا ہے تیسری بات میں ہمارا جو میں دیان رہتا ہے کہ بابا کے جو بھی پریمی آئے ہمارے ہ سب سے پہلے بابا کو ہی دی جانے چاہیے ابھی کے ساتھ ہے ہم تو خاص پریاس کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بابا کا روپ ایسا نکھ رہے کہ ساکشات مطلق کھاٹو سا ہے میں نے بھی دیکھا ہے میں بھی آتا ہوں دو ہزار آٹھ سے میں بھی دو ہزار آٹھ میں پہلی بر آیا تھا اپنے ہمارے منڈل کا پہلا اچھو تھا تو اس کے سٹیگر چپکا کے گئے تھے اور اس ٹائم میں پہلا اچھو آپ کے دیکھ کے گیا تھا کہ اچھا اچھو اس طرح ہوتے ہیں تو مجھے کرتنوں کی نوریز نہیں تھی اور دو ہزار آٹھ سے میں اب تک آپ کے اچھو میں آ رہا ہوں اور میں دیکھ کے بھی احران ہوں کہ آپ کے منڈل کا کوئی بھی جیسے میں سبھی منڈلوں کی بات کروں اس میں ہمارا منڈل بھی ہے کہ ہوتا بھی میں منڈل بھی کوئی وی آئی پی کسی طرح کا الگ سے کچھ نہیں ہوتا ہے آپ سٹیز وغیرہ نہیں لگاتے سارے سنگر بیٹھ کے آرام سے جس طرح ہے اس طرح گاتے ہیں میں نندو جی کے ساتھ بھی آپ کے تو نندو جی کا ٹائم بھی بالکل فکس ہے میں لکھا جی کے ساتھ بھی بیٹھ کے میں نے سنایا تو لکھا جی کا جہاں کہیں بھی ان کا ٹائم کا کوئی نہیں ہوتی پنکچولٹی لیکن آپ کے یہاں ان کی بھی پنکچولٹی ہوتی ہے مجھے دیکھ کے اس بات کا بڑا تاجو ہوا آپ کے یہاں ٹائم کی بڑی پنکچولٹی ہے آپ ختم ہونے سے پانچ منٹ پہلے آپ کا بند آگے آجھوڑے گھڑا جاتا ہے اب چھوٹی سی بات ہے اب نکھا سنگھ جی ساتھ سال دس سال باد آئے تھے کسی کارن بس تو انہوں نے تین بار اللاؤنسمنٹ کیا جب بھی آئے سال کا بنواس کاٹ کے آیا ہوں یہ انہوں نے مائک پہ اللاؤنسمنٹ کیا کہ میں شام منڈل میں تیرہ سال کا بنواس کاٹ بیچ میں اگر وہ نہیں آئے تو یاد تو آئے گا پیار دے ایسے جی کی ہمارے جو جیسے جیڈی والے وہ ہی ملاتے تھے تو مطلب وہ ان دنوں میں ٹچ نہیں رہا ہوگا یہ ہو سکتا ہے کوئی بھی عریت چھا جو بھی جیسے بھی عریت چھا ہے لیکن انہوں نے ان کا بڑپن دیکھیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں بنواس کاٹ کے آیا یہ ان کا بہت بڑا بڑپن پھر ہمارے میں جیسے پروگرام کی آپ کو بات کر رہا ہوں اس کے بعد میں کرتن کرتے رہے اس کے بعد میں کہ بھئی اب اس کے اندر ہمارے کو راندے شام جی کے من میں یہ آئی کہ بھئی ہمارے کو مطلب ایک کیمپ مطلب پدی آتے کے لئے کیمپ لگانا ہے ٹھیک ہے جی آپ جانتے ہیں ہر چیز میں خرچہ ہوتا ہے مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے لوگوں بابا ہمارے جاگت کرتا ہے میں وہ بتا رہا ہوں تو ان کا من میں آیا ہے کہ کیمپ لگانا چیئے تو ہم نے جہاں پر ہمارے آج کے دھرمشال ہے اس کے واجسی کھیت کے اندر مطلب اس سے کھیت والے سے کرائے پہ جگہ لے کے اس کے درے ٹینٹ لگا کے کیمپ لگایا تو کیمپ لگانے سے پہلے ہی ہمارے پاس شریعہ لال جی جالان ہے شادرہ میں رہتے ہیں ان کا اپنے آپ خون آیا آپ کیمپ لگائی ہے کوئی دکت نہیں میری طرف سے پورا ملے گا تو اس کے بعد میں ان کا شریر شانت ہو گیا اس کے بعد میں ان کے چھوٹے بھائی شریعہ ہمارا جب سے کیمپ لگا ہے اب سے لگاتار ان کا ہمارے کو سہیوگ مطلب جو ہے لگاتار مطلب اتنے بیس سال ہو گئے انداز بیس سال ہمارے کو شریعہ جلان کا مطلب جو ان کے پریباری سہیوگ ہر سال کیمپ کے لیے ملتا ہے ایسے ہی ہم نے دلی لگایا کہ بھی یہاں پر ہم رات کو دیر ہوتی ہیں سال سے مندر کمیٹی لگا رہی ہے ہم نے لگائی اس کے اندر بھی ہمارے من میں بچارہ آیا ہمارے بنو جی رہے ہیں مہک پریوار کا میری طرف سوا کرے گا بس کام آپ سمالو مطلب بچار ہمارے کو تو انہوں نے مطلب جیش دینا تھا بس میں تو یہی کہہ سکتا ہوں بس دینا تھا باقی جو کرانے والے تو وہ ہی تھے اور کچھ اپنے جیون کے ایسے دیکھیں تو بہت ہوتی ہے مانڈل کے ساتھ جو 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 سارے ساکشی ہیں جتے لوگ ساکشی ہیں مطلب جو اتنے لوگ ساکشی ہیں مانڈل کے جو سارے مانڈل کے لوگ ساکشی ہیں یہ پرسنل جیون میں تو ہر ویکتی اپنے جیون میں کبھی نے کبھی انبوت ہوئی ہوگی میرے کو بھی کئی بار ہوئی ہے نہیں شیئر کرنا چاہتے میں ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں جس ٹائم میں بابا کے جانا شروع میرے کو کوئی نہیں جانتا تھا میرے کو کوئی نہیں جانتا بابا مطلب جو ہے لوگوں کو بہت دیا ہے میرے سے بھی جاتا لوگوں کو مگر میں سمجھتا ہوں جو مان سممان عجت میرے کو آج شام جگت نہیں ہے وہ بہت کم لوگوں نہیں آپ یہی سمجھ لیجئے یہ سب سے بڑی تو عجت ہی ہے وہ کہتے ہیں پیش میں آتھ کا میل ہے کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس عجت نہیں مل سکتا میں سمجھتا ہوں کہ میرے کو مطلب جو ہے جو ملا ہے آپ جو میرا پناہ ہے میں آتا ہوں کئی سال سے آپ اب جو سنگر کی چوائز ہے آپ کیسے سنگر کی چوائز کرتے ہو بھئی ہمیں اس طرح کا سنگر ہی بلانا ہے جو مریادہ میں گائے اچھی طرح گائے اور آپ کے جو دربار کے جو آپ کے یہاں لوگ سننے والی لوگ آتے ہیں دور دور سے تو وہ آپ دھیان رکھتے ہیں سنگروں کا اس طرح دیکھیں ایسا ہے کہ پہلی بات تو ہم جو سنگر کے بارے میں سنگر بجن پروہاک ہے جو باتلج بجن کا ایک ہے ان کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں مطلج جو ہے جو بھی مریادی ڈنگ سے ہونا ہے اور کوئی بھی باتلج ہو ہماری طرح سے بھی پوری کوش ہوتے ہیں راستک مطلج ہمارے کو کبھی بھی باتلج ایسا کو نہیں آیا کہ کسی بھی سنگر نے بس بیسے ہمارے ہمارے نندو جی سب سے پرمکھ جو ہمارے بری خیال سے پچیس سال سے لگاتار سے آ رہے ہیں پچیس سال ہو گئے لگاتار اور کئی بھی دونوں ٹائم کرتن نہیں کرتے ہیں ہمارے منڈل نے دونوں ٹائم کرتن اوشش کرتے ہیں اوما لہری جی ہیں اور کئی سال سے جیہ کشوری جی ہیں تو یہ سب لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پریوار کے سد سے بن گئے ہیں جن کو ہم مطلب جو اپنے سے الگ نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی ان کو تو مطلب جو ہے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آج کی تاریخ میں بھائیہ جی نندو جی ہیں یا اوما لہری جی ہیں جیہ کشوری جی ہیں یہ مطلب جو ہے بلکہ ہم سے مطلب پہلے فون کر کے پوچھ لیتی ہیں مطلب جی آپ کے کونسی تاریخ ہے کیونکہ میں یہ تاریخ کسی کو نہیں دوں یہ مطلب جو ان کا پریم ہے یہ ان سے ہم سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ مطلب جو ہے آپ کا کرتن کونکہ ان کو معلوم ہے کرتن سامن باس میں ہونا ہے تو بھائی کونسی تاریخ کیونکہ آج کل سال سال بڑھ کے لوگوں ایڈوانس موک نہیں ہو جاتی ہے تو یہ سب مطلب جو ہے بابا کی کرپایا جی بس انتو یہی رکھتے ہو ہمیں اس طرح کا بلانا ہے ایسا کچھ نہیں ہے جو دیکھیں جو ڈیگو سارے ان کو تو ہم کوشس کرتے ہیں بولو آج جائے سب سے پہلے دلی میں ہی اپنے شامندل میں ہی آئی جب انہوں نے بھجن اچھ 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 انہوں نے انہوں نے ماتاوالی دھرمسالہ ہے تو ہم پر انہ نوٹن بجار کے ساتھ یہ پتھ یاترہ کرتے ہیں تو اس ٹیم آئی تھی تو انہوں نے بھجن گائے ہم کو اچھے لگے راجی شاندل کو بھئیہ کو میرے کو تو ہم نے کہا سب سے پہلے وہ دلی ہی اپنے شامندل بھائی تھی اب اس کے بعد تو دیکھئے اب تو کچھ ہو گئے نانی بھائی تو کرنے لگے مجھے پتہ بابا کے دربار جو بابا کے سنگھار بابا کے سنگھار کرنے کے بعد جب تک آنسوں نہیں دیرہ جب تک کچھ نہیں بابا کے سنگھار کے بعد آنسوں نہیں دیرہ تو اس کا مطلب تسلی نہیں ہو وہ ضرور گرنے چاہیے بس میں آپ سے ایک چیز اور جاننا چاہتا ہوں دربار کی مریادہ دربار کی سوچتہ جوت کی سوچتہ آپ کیسے رکھنی چاہیے کیونکہ آج مجھے بھی نہیں پتہ میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں ہمارے سب کا سیوک بہت جاتا ہے سب سے مین بات ہے کہ ہمارے ساتھی ہیں ان کا سیوک بہت زیادہ ساتھی ہیں وہ کوئی بھی سٹھیج پہ چڑھتے ہیں جن کی جوت پہ ڈوٹی ایسا کچھ نہیں آپ کڑے ہو جاؤں میں بیٹوں گا یا کوئی چور کرنے چڑ گیا ایسا کچھ نہیں سب نے اپنا آپ ہم نے نہیں بنا رکھی سب نے اپنا آپ بنا رکھی آپ نے تو بنا رکھی لیکن آپ ہمارے جیسے کو سکھاؤ گے تو کیسے بتاؤ گے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں میں تو صرف سیکھنے نکلا ہوں اور آپ سیکھنا چاہتا ہوں آپ یہ بتاؤ کہ اس طرح سے رکھنی چاہیے اور اس طرح سے بار بار جوت پتلنا چاہیے یہ تو اپنا من گواہی دینا چاہیے یہ تو اپنا من گواہی دینا چاہیے آج کوئی پوجینی ہے تو ان کو ضرور بٹھائیے آساندھی جی تو وہ آئے تو ان کو پہلے آساندھی جی چاہے کسی کو اٹھانا پڑا باقی سب میمبر اپنے آپ ہی اس کی گریمہ ایسا کچھ نہیں کہ کوئی ہماری طرف سے منڈل کی طرف سے سب اپنا آپ ہی گریمہ پہلے 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 بھگوان کراتا ہے وہی آدمی کرے گا آپ سے آپ بھی وہی کرو گے مریادہ کی بات جو بھئی ہے آپ نے پوچھنے مطلب یہی کہ اپنے تھوڑا دھیان رکھیں بھئی مطلب جو ہے گھٹکا کھا کے نہیں بیٹھے پان کھاتے ہوئے نہیں بیٹھے مطلب جو ہے شدتہ سے رکھیں یہی مطلب مریادہ ہوتی ہے جو ہے اسی صحاب سے مطلب جو ارکو رکھنی چاہیے اور جاتا لوگ رکھتے بھی ہیں کوئی ایک آدھا لوگ ہوتے ہیں جو ہے تو ان کو بھی پیار سا سمجھا دیے جائے ان کو کوئی ڈاٹ و ہٹ کا نہیں مطلب جو میرات بیچار دے اب میں انجان ہے مجھے ہوتا ہی نہیں ہوگا تو میں گلتی کروں گا جیسے کہا کہ چمڑے کی بیٹھ پہن کے نہیں بہتنا مطلب جو اس ٹائپ کی بات ہے تو اس کو بھی بیٹھا چمڑے کی بیٹھا دے مطلب جو مطلب جو ہے تو میں بہی چیزے کہا کہ آپ اپنے مکسے اگر بتائیں گے تو لوگوں کو پتہ لگے گا تو اسی ٹائپ کی بات ہے ہمیں چمڑے نہیں یوز کرنا چاہیے جوت کے پاس ہمیں بیٹھ نہیں باننی چاہیے ہمیں پورتے پہن کے کم سے کم کرتن میں چاہیے اور گھر سے جو نہا دوگے جو کبھی جوت پہ ڈوٹی ہے اس کو کم سے کم شد رہنا چاہیے اور مطلب کسی بھی نیوک توک ہے اور نہا جب جوت پہ بیٹھنا چاہیے اور جوت کی جو مریادہ ہے اس کو بیٹھ کر پانی نہیں پینا اس کو کھانا نہیں کھانا اس طرح جوت کا جو لنگن کرتے ہیں قروس نہیں کرنا چاہیے بابا میں اور جوت میں ہے جو بیچ میں سے قروس کرتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے تو گرو جی بھائی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ اپنے مکسے نہیں یہ میرے منگی ہے یہ چیزیں جو ماندائک ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں پالن کرنا چاہیے یہ تو منگ کی بھاونا ہے نہیں منگ کی بھاونا نہیں ہے دیکھو آپ بڑے ہو آپ کو کہنا چاہیے پالن کرنا چاہیے تو میں نے میرے کا لگے گا کہ ہم کہ ہم سب صحیح کہہ رہے ہیں اور میرے من کے باہو تو سب یہ کہہ دیں گے جی اس دن باباپوس کی کہہ رہے تھے کہ میرے من کے باہو تو آز میرے من کے باہو یہ ہوگی وہ بات نہیں جو چائز بات ہے ہم یہ میڈیا پر آپ کو ہزاروں پرمی سن رہے ہیں تو آز آپ نے کہہ دی یہ بات ہے میرے من کے باہو دوسرا کہے گا جی اس دن اوڈنٹے پہ جی میرے من کے باؤ آج میرے من کے باؤ ہی آگے جو صحیح بات ہو آپ کو وہ بات یہاں پہ کہنی چاہے ہم یہ بات صرف یہ سنانا چاہتے ہیں کوسیس یہ ہی ہونی چاہے جی کہ بابا کے عجوت کے بیچ میں جو پیسے جگہ ہے اس کو بار بار پروس نہیں کرنا چاہے جب تک کہ کوئی بہت ہی زیادہ ایسی کوئی میں چاہے اس طرف سے جا کے اس طرف سمان اٹھا لوگا اس کے اوپر کم سے کب لوگوں کو جانا چاہیے تو ملے شروع سے ہی مطلب ہمارا ہر جگہ ہونا چاہیے ہمارے منڈل میں بھی مطلب ہمارے سٹیس کے اوپر ہم صرف کوئی بھی نہیں جاتے سٹاپ تونگواز میں اور اس کے بعد میں جب بھوگ لگتا ہے اس مطلب جو ہے جاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سٹیس کے اوپر ہمارا مطلب ہے کم سے کم بھوگ کے ٹائم کے بہت کم دو تین چانٹ وہی جاتے ہیں اب اب جیسے آپ نے دیکھا آپ تو قرآن دیکھتا رہے ہو کہ بھجن پورے گایا جاتے تھے آج جو پیچھے جو دور گیا تو کرونا کال ہے اس میں دیکھوا کہ پربو جی کیا کرواتے ہیں پیچھے کا جو سمیں گیا اس ٹرم دو دو لائن دو دو لائن گا سنگھروں نے شروع کر دیا کیا وہ ٹھیک ہے بھجن پورا گانا چاہیے مگر ایسا وہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس کے پرچیاں پہنچ جاتی ہے تو وہ بھجن گائک بھی مطلب جو ہے چاہے بابا کسی وجہ سے بھی مطلب جو ہے آخر کے اندر ہمارے آخر سے بتاتا ہوں جیسے دمال دمال ہمارے ہیں شام جگر نگل ایسا نہیں ہے جیسے کسی سنگھر نے کر دیا کوئی ایک بھجن تو تو میں بھٹ نہیں بولیں گے مگر بیٹھے دمال کے اندر تو کیونکہ اس کو بولے آخر میں مطلب اس کا پندرہ پیجن ہوگی سموائے چاہاں کے بولے سم کی دو دو لائنیں سنو آخر کے اندر مطلب جو ہے لیکن وہ سنگر اگر سارے دو دو لائن دو دو لائن کہا کے چلا بزن تو پورا ہی ہونا چاہی بزن پورا ہی ہونا چاہی باقی دمال کی الگ بات اور کوئی اپنے جیون سے کوئی ایسی بابا کی بابا پہ گئے ہو کوئی کسی طرح کا کوئی کشت ہوا ہو بابا کی ہو بابا تو ہر ٹائم کرپا کرتے ہیں کرپا کرنے کے لئے بچے ہیں اب ایسی باتلے تو کئی بار مطلب جو ہے چمتکار ہو چکے کئی بار ہو چکے اب اس کے اندر مطلب جو ہے اس کا چلو اب بار بار انسسٹ کر رہے ہوں میں ایک بار آپ کو بتاتا ہوں کی ایک بار یہ مطلب باتیں جنہیں موبائل فون نہیں تھا 20 سال پرانی بات 20 سال پرانی بات ہو گئی تو ہمارے پریبار کے لوگ دلی سے خاتو جا رہے تھے میٹاڈور چلتی تھے میٹاڈور کی ٹائم کی بات ہیں یہ میٹاڈور میں جا رہے تھے ہمارے میں خاتو پہلے پہنچ گیا تھا میرا چھوٹا بھائی اس ٹرین چلتی تھی جنتی جنتا کونسی چار بے چلتی تھی گیارہ بجے پہنچتی تھی رات کو گیارہ بجے پہنچتی تھی ہم ہمارے پریبار میں شروع سے مانتا ہے کہ ہمیں خاتو دلی سے خاتو جانا اور خاتو سے واپس آنا ہے ہم مطلب جو ہے خاتو سے سالہ سار مطلب اور کوئی بھی تیرستان نہیں آسکتے سالہ سار سے خاتو کو جا سکتے ہیں مگر خاتو سے مطلب جو ہے ہمارے پریبار میں شروع سے ہی ایک آٹ سمجھ لیجی آپ ہی کوئی بات نہیں جی تو اس ٹرائل ہمارے مطلب جو ہے پتہ نہیں کیا پریبار بابا نے اپنا چمتکار دکھانا تھا اپنا کچھ کرنا تھا اس نے مطلب جو ہے ہمارے پریبار کے کئی لوگ بہت سارے پریبار کے بہت سارے لوگ ہم مطلب جو ہے ان کا من میں آیا ہے کہ ہمیں خاتو جا رہے ہیں خاتو جا رہے ہیں وہاں سے سالہ سال جائیں گے پھر مطلب جو دلی ہے آرام دیو جی کوئی ایک مطلب جو ہے کیوں آ جائیں مطلب یہاں سے دلی سے بچار کر کے چلیں تو ہمارے اب میں تو خاتو پہلے پہلے پہنچیا تھا میں مطلب گڑ درمشالہ میں ہوں تو وہاں پر مطلب مینیزمنٹ میں تھوڑا سا مطلب میں پہلے پہنچیا تھا میرا چھوٹا بھائی کیونکہ گاڑی فل تھی اس کے اندر جگہ نہیں تھی میٹ ڈور میں وہ چار بجے کی ٹرین پکڑ کے کیارہ بجے خاتو پہنچیا تو میں نے اس سے کہا بھی مطلب جو ہے کیونکہ نہیں آئے کیونکہ چکر ہے یہ بھی تک چلے نہیں گیا بھولے وہ تو بھئی آ مطلب جو سویرک دسویں چل دی ہوئے یہاں پہ مطلب جو ان کو تو پانچ پہ آنا چاہی ہے تو آپ کیا بات کر رہے ہو مطلب پھر خلبلی ہوئی کہ مطلب کیونکہ گو سٹم کو سادن کہ بھی کیا کریں مطلب بڑا من اداس کہ بھئی کیسے کریں کوئی سماچار مطلب جو ہے ملے چل پڑے وہاں پہ خلبلی میں تو فون کرنے کا فائدہ ہے نہیں وہ تو وہاں سے چل پڑے تو کیا کریں بھئی تو کیا ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے اپنے رینگس چلتے ہیں اور رینگس سے مطلب جو ہے وہاں سے کوئی گاڑی وڑی کر کے اس time کھاٹو میں ایسے گاڑی وڑی اب نہیں ملتی تھی کہ بھئی دستے میں چلتے ہیں اب یہ بھی بیچار کہ کون سے رستے سے آئے ہیں مطلب کون سے رستے نہیں آئے ہیں مگر بھولے چلو دلی تو ہم وہاں پر جہاں پر آج کی تاریخ میں پادم جی کی درمشال آئے ہیں وہاں اس نے ہمہاں کچھ نہیں تھا وہاں پر ہم پہنچے وہاں پر ہمارے چھوٹے بھائی کا دوست ونور تھا وہ بھی مطلب اسی میٹرڈو کے اندر تھا تو ہم وہاں پر پہنچے ہیں اور ہمیں سامنے چائے کی دکانتی اس کے اندر ونورد گستا و دکھائی دیا ہم نے اس کو حوال لگائی کہ ونورد بھولے بھولے کہ تُو کہاں سے مطلب جائے بھولا بھئیہ تم لوگ کہاں ہو بھئیہ مطلب جو ہے سبھ کے چلے ہوئے اور ابھی تک مطلب جو ہے کھاٹو نہیں پہنچے ہو تو بھولے جی بھولے جی بھولے آپ پوچھو مطلب جو ہے میں نے کہا یہ بھی بابا نے تیرے کوئی چائے والی دکانے بھی دیا یہ بھی اسی لئے بھیجا ہے کہ کلکم دو گاڑی الگ الگ دشاؤں میں کر کے جاتے ایک یہاں پہ ایک وہاں پہ کہاں جاتے کہاں نہیں جاتے کیا ہوا بھولے 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 جی پتا ہی نہیں ہے کہ مطلب جو ہے جس ٹائم کھاٹو سے ڈلی سے چلے ہیں ہر پندرہ منٹ میں آدھی گھنٹے کے اندر گاڑی کا کوئی نہ کوئی ٹائر پنچر ہو جاتا ہے ہر پندرہ منٹ کے اندر آدھی گھنٹے گاڑی چلتے ہیں گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے بھولے ابھی بھی گاڑی مطلب جو ہے ابھی بھی کافی دور کھڑی ہے میں یہاں رینگس آیا ہوں پس پکڑ کے اور یہاں سے کوئی ایک سواری لے کے جاؤں گا اور پھر مطلب جو ہے سب کو وہاں سے لے کے ہوں تو یہ مطلب جو بابا کا کیونکہ مالی جی ننات تو ہمیں کیا بتا بینود نہیں ملتا تو ہم کہاں کا چلے جاتے کیا کیا کرتے تو یہ مطلب جو ہے یہ بابا کا چمتکاری بابا کے چمتکار تو بہت ہے بہت ہے یہ بھی چمتکاری آپ بھی بتا دیجے گروہ جی ہم تو سننے کے لیے بڑے لالا ہی تھے میں تو آج سے کوئی تقریباً پنتادیس سال کی بات ہو گئی پہلے جب کھاٹو گیا ہم لوگ چھے جنے تھے اور ہم پیدل کھاٹو کی طرف روانہ ہو گئے اونٹ لڈے پہ سمان رکھ دیا اور ننگے پاؤں اس ٹیم کچھ بھی نہیں چلتا تھا نہ بسے نہ جیپے ہم اپنے چلتے گئے اونٹ لڈے کے نشان دیکھ کے اونٹ لڈے کے نشان سوڑے چار بجے سوڑے چار بجے پونے چار بجے بابا کے مندر کے باہر پہنچ گئے اس ٹیم چھوٹا گیٹ تھا دونوں طرف دہ پہت رہے تھے وہاں جا کے بیٹھ گئے کہ کب بابا کا گیٹ کھولے گا کب درسن کریں گے میں اپنے ساتھ کہہ رہا ہوں جو ہوئی میرے پیر اتنے موٹے تھے بڑا کی وجہ سے پنجے میرے اتنے موٹے تھے کوئی بات نہیں دھیا دیکھا پنجے کوئی بات نہیں اور اسی چھن دس منٹ بابا کا گیٹ کھولا اس کے بعد اندر گئے درسن کر کے جب نیچے پیروں کی طرف دیکھا تو پیر نورمل تھے جب کھولو کھاٹو نریس مطلب پوپرلی نورمل یہ تو فرسٹ بار ہے جب میں کھاٹو سب سے پہلے گیا چوالیس پانتالیس سال ہو گئے ان بات ہوگا پہلی بار آپ کب چوالیس پانتالیس سال چوالیس کیونکو سیل ton صلی اللہ چید جانے مرکتہ مندل تو بن گئی تھی چاہے۔ رہا نومی کو جا کہ تیرس کو آتے تھے۔ پہلے تو بابا کے دولار ہوتی تھی 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 لہتا جنہوں میں بھائی کرتے تھے۔ بابا نے سیوہ یہ بھی دی ہوئی ہے کہ دیلی تک دولائی کرتے تھے بابا کے بار جب بارہ بجے بعد مندر ڈھولتا تھا آلو سنگھ جی مہراج کو دیکھا ہے جی دیکھا ان کے ساتھ کوئی نائی رادی شام جی کے وہ رادی شام جی اور سنتلال جی کا بھائی سے ہم نے نام لیا آنند بھائی نے ان کے خاص تھے آلو سنگھ جی تو ان کے ساتھ بیٹھے اٹھے ہیں کوب مہراج نے میرے سے ایک بار پوچھا تھا جی مہراج نے ایک بار میرے کو اج میری گیٹ پہ پوچھا تھا میں بیٹھا تھا مہراج بیٹھے تھے سنتلال جی بیٹھے تھے رادی شام جی بیٹھے تھے اور ایسے ہی سوفے لگے ہوئے تھے اسی طریقے سے تو مہراج نے دودھ پیا دودھ پینے کے بعد ہاتھ دھوے ہاتھ دھونے کے بعد سب سے پہلے میرے سے بولے مجھے کیا چاہتا ہے میرے سے انہوں نے پانچ بار پوچھا یہ بات دیکھیں بھگوان کی کرپا سمجھ لو اس کو وہی موں سے نکالنا تھا شام بابا کو میں نے بس یہی کہا پانچ بار کیا کرپا بنی رہے اور آج تک بھگوان کی کرپا بنی رہے ایسی کرپا والی بات آپ چھپا کیوں رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جی بات کیوں نہیں مہراج کا آگے دیکھئے ان کا نام لینے سے لوگوں کیا کام بن رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہو یہ بات ہے ایسی کرپا کی باتیں تو بتا نہیں جی نہیں پرابو نے بنا رکھی ہے آگے بھی بنائی رکھے میں تو کہتا ہوں سپے بنای رکھے سپے بھی بنائی رکھے پرابو ہم پہ بھی تھوڑی تھوڑی بات سپے بھی بنی ہوئی ہے آج آپ یہ کریں آج 99% کیا ہوتا ہے آدمی بیٹا دے دے بیٹی دے دے گاڑی دے دے محل دے دے کرپا تو کوئی مانگتا ہے نہیں آنیل جی میرے کو تو نہیں سمجھ مایا میرے سے کہی پھر یہ بات میرے کو رادی شام جی گوئل نے یہ بات کہی میرے کو بعد میں جب آپ سے آ رہے تھے کہ بابو آتا ہے کہ کیا ہوا تیرے کو میں نے کہ کیا بات ہو گئی میں نے کہتا ہے کہ کچھ مانگا کیوں نہیں میں نے میرے موز سے پانچوں بار یہ نکلا تو میں کیا کروں میرے موز سے ہی یہ نکلا ہے کرپا میں ہی سب کچھ ہے کرپا بھگوان شام بابا بنائی رکھا ہے تو سب ہی کچھ ہے جی سپے ہی بنی ہوئی ہے آج آپ بھی بابا کے پرتی مطلب اور اس کے داس کے پرتی انٹریویو لے رہے ہیں تو یہ بھی کرپا بنی ہوئی ہے یہ اسی کی کرپا بھرسی کا ہے دیکھئے اگر ہمارے ساتھ کوئی سیلیبیٹی ہوتا تو شاید آج ہمیں دیکھنے والے ہزار ہوتے لیکن آج کچھ سو ہیں کچھ کم لوگ ہیں جو وہی لوگ ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں جو بابا کے پرتی جاننا چاہتے ہیں اور جو پرتی جاننا چاہتے ہیں اور ہم ہم ہمارے ساتھ سے تھوڑے ہوں ہم زیادہ اس سے کوئی بجن نہیں ہم بھی صرف پریمیوں کو جوڑنا چاہتے ہیں پریمیوں کو ہی پریمی کے پاس بہانا چاہتے ہیں ہم بات کریں شام کرپا بات کریں پریمی کی سیلیبیٹیوں کو لیا کے بجنگوائیں بڑی بڑی باتیں کہلوائیں ہمیں وہ سب نہیں کرنا ہمیں تو بابا کا نیچر ہے اور بابا جیسے کرپا کرتے ہیں جیسے ساتھیں بھولے ان کے پریمی ہیں ہم وہی چیز بتانا اور دکھانا بھی چاہتے ہیں بھول upcoming باتیں بھولتی کہانیاں یہ ہم نہیں بدينا چاہتے ہیں ہم نہیں لگوانا کرنے لوگوں کو کہ لوگوں میں أماماری طرح ہوا کرتے ہیں ہم بھولتی باتیں سنوائیں لوگوں کو دکھائیں ہم یہ سادھے بھولے بابا کے بھولے بھول جن کو کہتے ہیں وہ ہیں ہم انہیں سے ملاکات کریں گے اور آپ دے بھی اسی طرح بھی ملاکات کریں گے جن کو اچھا لگے وہ ہمارے ساتھ جڑے اور سنے اب یہ دیکھیں نا انیل جی کو بابا نے سیوہ ہی تو دے رکھی ہے کہ فاغن میں مندر کو کیسے سجانہ ہے یہ انیل جی جانتے کرواتے تو مادیم تو انیل جی ہے بلکل 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 تو آنن جی آپ کے پاس تو باتوں کا پورا کھجانہ ہے آپ کچھ اور باتیں مارے کو بتائیں کہ انیل جی بھائی ساب پوچھیں گے آپ ان کی باتوں کا کچھ انیل بھائی ساب تو سیسی پرکار بابا کے کچھ اور انو بھاغ نہیں دیکھیں بابا کے تو ایسے ہی میں تو آپ کو بتایا کہ بہت ہے مطلب جو اس کے تو کوئی اب جیسے مکھے گھٹی تو ہیں دیکھیں اب میں مطلب جو ہے سب پریمیوں کے ساتھ میں دیکھیں بیاسے ان بچوں کا تو کوئی یاد کرنا مطلب جو اس کے کبھی کوئی سمان آ جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے مگر اب تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی پریمی اس کام کے اندر بابا کے ساتھ میں جڑتا ہے اس کو سب کو میں نے دیکھا ہے کہ بابا نے اس کا پورا ساتھ دیا ہے بابا نے اس کو پورا جو ہے جیسے باز کی تارک کے اندر آپ یہ دیکھئے مندر نرمان کی بات چل رہی ہے اب اس کے اندر بنسل جی ستنا رہنج بنسل جی احسن بنسل جی احسن بنسل جی انیل جی سنجی امیتل جی اور منو جی یہ چاروں لوگ پورے جی جان سے جھٹے ہوئے ہیں اور بابا ان کا ساتھ دی رہا ہے اور جو کارے لگتا تھا کہ بڑا دشکہ کار رہا ہے وہ بابا کا سہد آشروات ملا اور ملا تو اب میں سمجھتا ہوں پورا ہونے کے مطلق جو ہے بابا نے چاہا تو موشے مطلق پورا ہونے ہو جائے گا تو یہ تو بہت لوگوں کے ساتھ میں ہوا ہے اور سب لوگوں نے اس کو میرے خیالتے کبھی نہ کبھی اپنے جی ان میں جو بھی شام بابا کے جانے والے اس نے انبوتی کری کری ہوگی ہمارا ایک پریاس مریادت کرتن تو اس کے مادھیم سے آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے کہ کرتنوں کی مریادہ جو آج ہے اور جو پہلے تھی یا جو پچاس سال سے آپ لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس کو نبھاتے بھی آ رہے ہیں لیکن آج آپ کے خیر کرتنوں میں بہت سلیشت کم جاتے ہیں جو بھی کارن ہے تو آج آپ کرتنوں کا جو دور دیکھ رہے ہیں نئی جو کرتن ہو رہے ہیں اس کے لئے کیا سندیش آپ دی رہے ہیں ایسا ہے دیکھیں کرتن ایسا ہے آپ ایک بات تو مانیے کہ جب انیس سو نبھے تک بابا کو دلی کے اندر بھی جاننے والے لوگ گنے چونے مطلب گنتی کہتے ہزاروں گندر ہی ہوں گے بس سے زیادہ نہیں ہوں گے تو بابا کا جو پرچار کرنے کے اندر جتنے سنستائیں ہیں جو ہیں ان کا سب کا بہت بڑا یوگدان ہے جو اس کے اندر جو گھر گھر بڑے بڑے کیرتن ہوئے یہ ہوئے سے نئے نئے لوگ جڑے نئے لوگوں کو کھاٹو جانے کی پڑنا ملی تب اس کے اندر ایسا ہے کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ پانچ ساتھ لوگ ایسے ہو جو امر یادیت بیعار کرتے ہو یا مطلب جو ہے اس کی بجائے بطلب جو پرسنل گلوری کے اندر جات دیا مگر پچانے پرسنٹ لوگ میرا اب بھی ماننا یہ ہے کہ صحیح لوگ ہیں تو ہمارے کوئی کوشش ہی ہونا ہے کہ جو پانچ پرسنٹ لوگوں ان کو پیار سے سمجھا کے ان کو وہ کر کے ان کا ہم لوگ جو پرانے لوگ ہیں اس کا مارک درشن کرے اگر آپ کو کوئی چیز ان کے لگتی ہے تو ان کو بجائے سارو جریک بنچ پر مطلب جو کچھ کرنا ہے کہ ان کو کرتن کے بعد ان کو سمجھایا جائے تو وہ میرے خیال سے جیدہ اچت ہوگا آپ کے یہ کرتن کے اندر جو شروعات میں ہوتے تھے یا آپ کو دلی میں کچھ لوگوں کے نام جنہوں نے محنت کی شروع میں آپ کے مندل کے دوارہ یا گھر گھر جا کے کرتن کرنے تو آپ کو کچھ نام پرانے پرکنے ہوئے ان کو یاد کر لیا جائے اس مانے شریح نرائندہ جی مطل کو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے تو مندل کے ہمارے ستھاپنا کریں اس کے بعد میں گھر گھر جا کے کرتن کرنے میں شام سندر جی شرما میں دلی کے اندر ان کا میرا سمپرک ان کا نام لے رہا ہوں با کے بیاری جی مطل ان کے ساتھ میں سنیل لستوگی جی انیل مطل جی ستیش رستوگی جی یہ سب لوگ یہ تھے جو گھر گھر جا کے بابا کا کرتن کرتے تھے نصفارت باہو سے کرتن کرتے تھے ساری ساری رات جو ہے جاتے تھے کوئی اس کے اندر شلٹ نہیں کوئی کچھ نہیں تو اور بھی مندل اور بھی لوگ ہیں مطلب ہے جو ہے مگر جو ہمارے مندل کے اندر مطلب میں نے آپ کو نام لیا کہ یہ لوگ تھے گھر گھر جا کے رادے شام جی تھے بیمل جی شاہ تھے یہ جس کس نے بھی کہا کہ بھی کرتن کرنے بلانا ہے تو کرتن کرنے ان کے جاتے تھے تو یہ بھی پرچار کرنے کے اندر ان کا بہت بڑا یوگدہ نہیں لوگوں کا یہ نا کہ اس بانے کم سے کم ہم ان پریمیوں کو جو آج ہیں اور جو نہیں ہیں جنہوں نے بابا کی سوا کی اس بانے ان کو سمرن کر لیا جائے ان کو یاد کر لیا جائے ان لوگوں کی محنت تھی ان لوگوں کی محنت بابا کے پہ جا پا رہے ہیں ان کے کرپا کھل پا رہے ہیں بلکو بلکو موارا مقصد بھی ہے کہ آپ بھی میں پتہ نہیں کہ آپ کے سہیوگ سے آپ کے مخاربین سے ہم ان کا نام سن لیں اور ان پنی آتماؤں کو یاد کر لیں تو دیمیدانی یہ تو ہمارے مطلب سب لوگ تھے جو ہمیشہ مطلب جو ہے کرتنوں کے اندر نسوارت بھاؤ سے ساری ساری رات چاہے آفتے میں ایک بار جانا پڑے دو بار جانا پڑے کرتن کرنے جاتے تھے تو یہ پہلے تو گھرے لوگ کرتن بہت ہوتے تھے اب آج کی تاریخ کے اندر گھرے لوگ کرتن تو میرے خیال سے بہت کم ہو گئے بندلہ گھرے لوگ کرتن سب بندلوں کے اندر کرتن ہوتے ہیں تو پہلے لوگ گھروں میں کرتن ہوتا تھا تو چلنا تھوڑا کم ہو گیا ہے مگر یہ لوگ ایسے تھے جن کا میں نے آپ کا نام لیا شام شندر جی باکے بیاری جی انیل میتل شام شندر جی کہ پتا جی ماتردہ جی جگڈیس 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 ماتردہ جی ان کے جادہ دیا شیرکے ہی پریمیوں میں ان کا نام آتا ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے بہت تو دلی میں ہی نہیں بہت دلی سے باہر بھی جا جائے گے بہت جا جائے گی بہت جائے گی بہت جائے گی اور آپ ہماری جو ٹیم ہیں انیل بھائی صاحب کے نتر طب میں جو چل رہے ہیں ہم یہ ایک پریاس مریادیت کرتن پیج کے مادم سے ہم چھویس بک پیج پیج ہے ہمارا ہم اس کے مادم سے آپ جیسے پریمیوں سے مل پا رہے ہیں ان کی بات اپنے ہمارے پیج سے جڑے پریمیوں سے کہہ پا رہے ہیں تو آپ ہماری ٹیم کے لیے کوئی دو شب کیا کہنا چاہیں گے ہم کچھ اچھا کار رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ایک ایسا کہ آپ جو پریاس کر رہے ہیں بڑے اچھا ہے جو لوگوں کو نئی نئی باتیں پتہ لگتی ہے جو کئی کیونکہ آپ کیا س你們 سیاحب جو پرانے کافی لوگ ابھی نئے جڑے ہیں کئیوں کو پران معلوم بھی نہیں ہے تو ان کو جو آپ بکتوں سے ملتے ہیں کرتے ہیں تو ان سے لوگوں کو پتہ لگتا ہے بابا کی اور نئی لوگ جڑتے ہیں ان کو پریڑنا ملتی ہے تو میں تو سنتا ہوں بہت اچھا کار رہے ہیں جو آپ یہ کر رہے ہیں بہت بڑی اکار رہے کر ملکہ آپ کا عاشرواد ہمارے سر پہ ہے نہیں عاشرواد نہیں بابا شام کا عاشرواد بابا اسی پرگار کا آپ کا سجھاؤ کہ اس کو اور کس طریقے سے اچھا کر سکے نہیں ہے تک بات پہنچ سکے سب ہی پریمیوں کی نہیں نہیں مطلق جو اس کے اندر آپ جو کر رہے ہیں آج تک سوشل میڈیا کے مادیم سے تو آپ یہ جتنا کار رہے کر رہے ہیں بہت اچھا کار رہے کر رہے ہیں کیونکہ جتنا سوشل میڈیا سے بطلے جیتنا پہنچ ہو سکتی ہے اتی اور کسی طریقے سے آج کی تاریخ کے اندر ہوئی نہیں سکتی تو اس کے اندر آپ کا یہ بطلے جو پریاد بہت ہی اچھا ہے دنیاواد آپ نے اتنا سمیہ دیا اور بھائی جب آپ کا بھی بہت بہت دنیاواد اور جب آپ کھل کے جس دن بتانے کے موڈ میں ہو اس دن آپ آئیں گے آج آج وہ پانچ پانچ بار کی کرپا کو تو آپ جو نا پانچ پرسینٹ بھی ہمارے پہ نہیں دے رہے ہو اپنے آپ ساری چھپائے اس کو اس کرپا کو جتنا بھاٹ ہوگے وہ اتنی زیادہ بڑے ہی گی جیسے گیاں بھاٹنے سے بڑتا ہے آپ نے بھو جانا دواب دیا کہ کچھ بتا ہوتا ہو تو اس کرپا کو تھوڑی جب ہماری طرف آنے دو اور ہمیں بھی پریمیوں کی سیوہ میں کچھ کاریا کر سکے ہمیں تو یہی کہیں کہ بابا شام سب پہ کرپا بنائے رکھا ہے سب پہ کرپا بنائے رکھا ہے آپ سب ہی پریمی جو بھی جوڑے ہیں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ آدمی دیکھیں نہیں اور کوئی بھی ہمیں اچھی صلاح اچھا مشورہ کوئی اگر دینا چاہتا ہے تو کمک بوکس میں ضرور دے جائے سری شام جائے سری شام